اس گھر موجود ہے کانگرس کے آفیس ایم ای روڈ جو کانگرس کو آفیس ہے سری نگر میں وہاں پہ ہم موجود ہے اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آل انڈیا مئلہ کانگرس کی پریزیڈنٹ الکا لانبا جو ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہے اور بڑا انڈیا جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد الکا لانبا کا یہ پہلا کشمیر کا دورہ ہے اور بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ الکا لانبا جو ہے وہ گاڑی سے اتر رہی ہے یہاں پہ بھی جو کشمیر کی جو سینئر لیڈرز جو مئلہ کانگرس کے وہ سارے یہاں پہ موجود ہے اور بلکل آپ سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ الکا لانبا جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے سری نگر کے ایم اے روڈ پہ جو کانگرس کا آفیس ہے یہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے اور بڑا ان کا جو ہے وہ سواقت کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا سواقت یہاں پہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں مئلہ کانگرس کے جو بر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اب یہ بھی جو ہے الکا لانبا جی یہاں پہ پہنچی ہے سری نگر کانگرس آفیس اور یہاں جو ہے ان کا یہاں پہ ویلکم ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سلوگانز جو ہے وہ ہمارے وہ دیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کانگرس کی جو ہے مہلہیں جو ہے وہ جو مہلہ کانگرس کے جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ آئی ہے بتا دیں کہ جس طرح سے کانگرس نے ایک اچھا شو پیش کیا ہے اس بار جس طرح سے ایک اچھا شو جو ہے وہ پیش کیا ہے تو دیکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے کافی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہاں پہ سواغت ہو رہا ہے اور کانگرس نے یہاں پہ آج جو ہے ایک بڑا ان کا ایک کنمنشن ہونے والا ہے جس میں بڑی تعداد میں جو مہلائے ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں بڑی تعداد میں جو ہے وہ مہلائے ہیں جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں آلکہ لامبہ کا اور یہاں پہ ہم نے صبح سے ہی دیکھا ہے کہ کافی اچھے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں یہاں پہ سکرٹی کے بھی کڑے بندبس ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو آلکہ لامبہ ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں سے مر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کنمنچوں ہوگا اس سے وہ خطاب کریں گی اور ساتھی ساتھ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریز جو ہے وہ لگاتار یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو محلہ ورکرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پارٹی میں لائے جائے اور یہی وجہ ہے کہ آج کنمنشن رکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کنمنشن میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو محلائیں ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں اور لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کیا کیا پروگرام آج ہے رئیس الکالابہ وہاں کتنے دنوں کا یہ ٹور ان کا ہے دو دن تین دن کتے دنوں کا ٹور ہے اور کیا پروگرام آج ہے محلہ کانگریس کی راستی آدھیاکش بننے کے بعد میرا یہ کشمیر کا پہلا دورہ ہے ایسا نہیں ہے بھارت جڑو یاترہ میں بھی ہم آئے لیکن راستی آدھیاکش بننے کے بعد پہلی بار آئی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ محلہ کانگریس کی ہماری جمہور کشمیر کی جو بہنے ہیں ان کو بیٹھ کر آج دو دیوستی ہے میرا دورہ ہے آج اور کل کا ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ چناؤ میں کیا رہا کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اور آگلہ جو چناؤ ہے جمہور کشمیر کی ویدان سبح کا چناؤ جو ہے وہ ہونا ہے یہ تیہ ہے سپریم کورٹ کا آدھیش ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے لوگتندر کی بہالی جمہور کشمیر میں ہونی چاہیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مانگ ہے کہ دلی کے اندر لوگ سبح میں 33% محلہ آرکشن کانون بن چکا ہے پاریت ہو گیا ہے لاغو نہیں ہوا جمہور کشمیر کی ویدان سبح کا چناؤ کرائے جائے اور 33% آرکشن پہ کرائے جائے تاکہ جمہور کشمیر کی ہماری بہنیں ویدان سبح کا چناؤ لڑے اور جمہور کشمیر کے لوگتندر کا جو ہے آگے نتیت کریں محلہ کانگرس کے سنگٹھن کو مجبورت کرنا آج دو دیوست یہ دو رہا ہے ہم دو تین جلو میں بھی جا رہے ہیں ہم سمیلن کریں گے اور میرا پورے یہ دو دن نو اور دس تاریخ جو ہے جو ان کی پوری طرح سے سمرپت رہے گی جمہور کشمیر کی آدھی آبادی کو بہنوں کو طاقت دینے میں کل کانگرس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھے کوئی دلی میں جس کی میں بھی بھاگ جس میں میں نے لیا ہے اس میں بھی بہت چرچہ ہوئی جمہور کشمیر کو بھی لے کر بھوشیے کو لے کر اور اسی کو لے کر ہم آگے کاب راستہ یہاں تیار کریں گے مہلائیں ہمیشہ سے سکریے رہی ہیں ان کے آوازوں کو دبایا گیا اتنے سالوں میں اب وہ آواز دوبارہ آپ کو بلند ہوتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ جمہور کشمیر کی ہماری کشمیر کی ہماری بہلے باہر نکل کر آئی ہیں اور میں ان سے آج ملاقات اور بات کرنے والے ہوں دیکھیں میں پھر کہوں گی ہم پانچ میں سے دو سیٹے جیتنے میں کامیاب رہے ہیں وہ بھی دونوں ہماری کشمیر سے آتی ہیں اور کہاں چوک ہوئی ہے ان سب پر ہم بات کر رہے ہیں بیٹھک ہو رہی ہے دلی میں جمہور کشمیر کا جو شیرش نتیتو ہے ادھاکش سب دلی میں ہے کل کی ورکنگ کمیٹی کے بعد ہمارے نتیت سے ادھاک جی سے راحل جی سے سونیا جی سے لگاتار بیٹھ کے کدور آج بھی چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا رہا اس میں بلکل بلکل اسی کی تیاری کے لیے ہم آ چکے ہیں ہماری آدھی آبادی جمہور کشمیر کی صرف متدان ہی نہیں کرے گی اس سے آگے بڑھ کر حصہ لے گی ان چناؤں میں چناؤں لڑے گی اور جیتے گی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب جو اسمبلی چناؤں جو ہونے ہیں تو اسی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں وہ پورا جو ہے وہ گیر اپ کر رہے ہیں بلکل اس کو اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لگاتار کانگریس کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح سے لوگ سبھائی الیکشن میں ایک اچھا شو پیش کرنے کے بعد جو ہے اب کوشش ہے کہ جو اسمبلی الیکشنز ہے ان میں بھی اچھا خاصا جو ہے وہ یہاں پہ پرپریشن کی جائے تاکہ کانگریس کو زیادہ سے زیادہ سیٹیا حاصل کو یہی وجہ ہے کہ الکہ لامبہ یہاں پہ آئی ہے اور کئی جگہوں پہ نورت اور سعود کشمی میں جو ہے ان کا جانے کا بھی جس طرح سے ان نے کہا ہے کہ دو چار جگہ پہ یہ جائیں گی تو یقینا جو ہے جو محلہ کانگریس کے جو ورکرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو گیر اپ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ آئی ہے اور یقینا جو ہے وہ ان کو اور بھی سیکھ دیں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے تو ضرور اس چیز کی بھی یہاں پہ وہ ہدایت دیے دیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دورے کا مین اددیش یہی ہے اور ان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کا پہرہ دورہ ہے پریزیجن بننے کے بعد اور صاف طور پہ جس طرح سے انڈیا بلاپ نے ایک اچھا شو دلی میں پیش کیا ہے تو لگاتار کوشش ان کے بھی یہی ہو رہی ہے کہ اب اسمبلی الیکشن میں بھی اچھا شو پیش کیا جائے جی رئیس بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور جو بات چیت آپ نے کی ہے الکالامہ سے اس کے لیے بھی